موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ای نائی نیوز میں کاشیف علی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے آج ہم بات کریں گے اتر پردیش کی لوگ سوا چناؤ نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے قیاس اور اٹکلے لگائی جا رہی ہیں ایسے میں خاص کر اتر پردیش پر ہر کسی کی نظر ہے کیونکہ وہاں مایہ وطی اور اکھلیش ایک ساتھ چناؤ لڑیں گے یعنی گڑ بندن کر کے چناؤ لڑیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 37 سیٹوں پر بات تیہ ہو گئی ہے چھہٹی سیٹیں چھوڑ دی گئی ہیں جس میں رائے بلیلی بھی شامل ہیں اور میٹھی بھی شامل ہیں اور جس میں نشات پارٹی کے لیے ایک چھوڑی گئی ہے اور باقی جہن چودری کے لیے بھی اور آر ایل ڈی کے لیے بھی سیٹیں چھوڑی گئی ہیں بارال اب وہ 37 سیٹوں پر اب قیاس بازی بھی لگائی جا رہی ہے کہ بھئی وہ 37 سیٹوں پر سماج وادی پارٹی کے کون کینڈیڈیٹ ہوں گے اور بہوجن سماج پارٹی کے کون کینڈیڈیٹ ہوں گے پندرہ جنوری کو مایواتی جی کا جنم دن ہے اور اسی دن ڈیمپل یاداو کا بھی جنم دن ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دو دنوں کو اعتحاسی بنایا جائے گا اور اسی دن کچھ بڑا اعلان کیا جائے گا حالانکہ 37 مشرا جو بھوجن سماج پارٹی کے بڑے نیتا ہیں انہوں نے کر دیا کہ پندرہ جنوری کو کوئی بڑا خاص ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا اور ابھی فیلحال دیکھنا یہ ہے کہ لسٹ کب آتی ہے کب نہیں اب آج ہم ان پر چرچہ کریں گے کہ مایواتی اور جو سماج پارٹی کے دو ہزار چودہ کے لوگ سبب میں چناؤ لڑے تھے اور دوسرے نمبر پر رہے تھے اپنے اپنے زلوں میں ہم ان کے نام آپ کو بتائیں گے ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کینڈیڈیٹ 2019 کے ہوں کیونکہ زاہر سی بات ہے مایواتی کا ایک ایک کینڈیڈیٹ اور سماج پارٹی کا ایک ایک کینڈیڈیٹ مائنے رکھتا ہے اب نئی لسٹ میں کیا نام جڑے گا کس کو ہٹایا جائے گا کس کو ٹکٹ دیا جائے گا کس کا کاٹا جائے گا یہ ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلحال ہم آپ کو دو ہزار چودہ میں جو کینڈیڈیٹ دوسرے نمبر پر رہے تھے وہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے اس سے اندازہ لگائیے گا آپ بھی اندازہ لگائیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹکٹ مل جائے لیکن ابھی فیلحال پارٹی کی طرف سے کوئی لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے کوئی بھی ابھی بتایا نہیں گیا ہے کہ کون چناؤ لڑے گا کون نہیں لڑے گا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو ہزار چودہ میں جو دوسرے نمبر پر رہے تھے کینڈیڈیٹ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ سے موقع دے دیا جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سماج وادی پارٹی دو ہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤ میں دوسرے نمبر پر جو لوگ رہے تھے ان میں کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اچھا پرفارمنس پہلے کیا کیا تھا جس نے موڈی لہر میں بھی اپنے آپ کو ثابت کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی اس پر وشواس رکھے اور اس کو ٹکٹ دے دے سب سے پہلے سماج وادی پارٹی کی بات کرتے ہیں دو ہزار چودہ کی جو دوسرے نمبر پر رہے تھے سب سے پہلے الہاباد میں رہی تھی کونر رہے تھے ریوٹی رمن سینگ الہاباد کی ہم بات کرنا ہے دوسرے نمبر پر رہے تھے سماج وادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ دوسرے ہیں امروحہ میں امیرہ اقتر جو کمال اقتر ہیں ان کی یہ پتنی ہیں اور کمال اقتر یو پی سرکار میں منطری بھی رہے ہیں سماج وادی پارٹی کے قریبی نیتہ ہیں جامیہ ملیا اسلامیہ کے چھاتر سنگ سے بھی وہ پریسیڈنٹ رہے ہیں اور کافی ان کا ورچس بتایا جاتا ہے ادھر حسنپور امروحہ یہ جو پوری بیلٹ آتی ہے وہاں پر آملا کونر سروش سنگ یہ دوہزار چودہ میں دوسرے نمبر پر سماج وادی پارٹی کے اینڈیڈیڈ رہے تھے باقپت میں گلام محمد بیرائچ میں شبیر احمد یہ میں آپ کو سماج وادی پارٹی کے دوہزار چودہ کے جو دوسرے نمبر پر رہے تھے ان کے نام بتا رہا ہوں ان میں سے پارٹی ہو سکتا ہے بلیا سے نیراج شیکھر اور ظاہر سے بات ہے بریلی سے آئیشہ اسلام اب یہ بریلی جو پورا پڑتا ہے علاقہ یہ اپنے آپ میں ایک الگ طریقے کا ہے اور یہاں پر مسلم بولی علاقہ ہے تو یہ آئیشہ اسلام اس میں ہو سکتی ہیں اور بستی سے بریچ کروشور سنگھ ڈمپل بجنور سے شاہنواز رانہ اور ایٹا سے کونر دیویندر سنگھ یادو فیضاباد سے مطر سنگھ یادو فروخ آباد سے رامیشور سنگھ یادو گوتم بودھ نگر سے نریندر بھاٹی غازی پور سے شیف کنیا کشواہ گونڈا سے نندیتا شکلا گورک پور سے پرمیڑ نشاد حمیر پور سے بشمبر پرساد نشاد جھانسی سے ڈاکٹر چندرپال سنگھ یادو اور کیرانہ ناہید حسن اب وہاں پر جو ہیں وہ جیت چکے ہیں کرانہ میں اپچنا ہوئے تھے فلال وہاں سماجوادی پارٹی کے سانسد ہیں کیسر گنج سے ونوت کمار اوف پنڈت سنگھ کوشام بھی شیلیندر کمار لال گنج سے بیچائی سروچ مراد آباد سے ڈاکٹر ایس ٹی حسن جو اب مراد آباد کے کافی پربل دعویدار مانے جا رہے ہیں اور موڈی لہر میں بھی انہوں نے قریب چار لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے تین لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو بیس انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے اور اب یہ پربل دعویدار مانے جا رہا ہیں سماجوادی پارٹی کی طرف سے نگینہ سے یشویر سنگھ پھولپور دھمراج سنگھ پٹیل پیلی بیت سے بدھسین ورما رامپور سے نصیر احمد خان اب زائر سی بات ہے رامپور کا ذکر ہے اور آزم خان کا ذکر نہ ہو اور سماجوادی پارٹی کے آزم خان کے قریبی رہے ہوں گے سنبھل سے ڈاکٹر شفیق الرحمان برک شرابستی سے عطیق احمد اور انہوں سے عرون شنکر شکلہ یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو دوہزار چودہ میں لڑے تھے سماجوادی پارٹی سے دوسرے نمبر پر رہے تو امید ہے کہ یہ اب دوبارہ سے ان کو پارٹی بھروسہ کر کے ٹکٹ ڈے سکتی ہے کہ بھئی آپ نے موڈی لہر کے وقت اچھا وہ کیا تھا اور ایک اچھا پردشن کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے موقع مل جائے اب یہ حالان کی پارٹی کی کوئی لسٹ نہیں آئی ہے یہ میں آپ کو دوہزار یا ہم اس لیے بار بار آپ کو بتا رہا ہیں تاکہ آپ بھرمت نہ ہوں کہ ہم کوئی لسٹ بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو دوہزار چودہ کی بتا رہا ہوں اب بات کر لیتے ہیں بہو جان سماج پارٹی کی اب بھئیہ ایک ہو چکے ہیں سنتی سنتی سیٹو پر چناؤو لڑنا ہے تو کن کینڈریٹ پہ بھروسہ کیا جائے گا یہ تو پارٹی کو تیہ کرنا ہے لیکن دوہزار چودہ کا بھی آنکڑا اٹھانا ضروری ہے بہو جان سماج پارٹی کی بات کریں جو دوسرے نمبر پر رہے تھے آگرہ میں نارایان سنگھ سمن اکبرپور سے انیل شکلہ وارسی علیگر سے ڈاکٹر اربند کمار سنگھ امبیٹکا نگا راکیش پانڈے باندہ آرکے سنگھ پٹیل بانس گاؤں سے صدل پرساد بھدوئی سے راکیش دھر ترپاٹی بلند شہر پردیپ کمار جاتاؤ بلند شہر جو اس وقت کافی سرکیوں میں رہا جوہاں پر ایک بھیڑ دوارہ جو اس پیکٹر کو مار دیا گیا تھا پھر اس کے بعد کافی ہو گیا دیتنا پس سوال اٹھے تھے تو اب اس بار دیکھنا ہوگا کہ بہوجن سماج پارٹی بلند شہر سے کس کو لے کر آتی ہے چندولی سے انیل کمار ورمہ دوسرے نمبر پر رہے تھے دوہزار چودہ میں دیوریا سے نیاز احمد دور حرہ سے داؤد احمد دومریا گنج سے محمد مقیم فتح پر سے افضال صدیقی اور ظاہر سی بات ہے فتح پر سیکری سے سیما اپاد بھیائے اور یہ افضال صدیقی ناسیم الدین صدیقی کے بیٹے ہیں گھوسی سے دوارہ سنگھ چوہان ہردوئی سے رہے تھے شپرساد ورمہ ہاترس سے رہے تھے منوچ کمار سونی جالون سے برجلال خبری جانپور سے سبحاش پانڈے خیری سے اروند گری مچھلی شہر سے بھولے بھولانات ماراج گنج سے کاشنا شکلا میرٹ سے محمد شاہد اخلاق مرزاپور سے سمندر بھیشت مشرک سے اشوک کمار رابط مزفر نگر سے قادر رانا پرطاب گر سے آصف نظام الدین صدیقی روبرٹس گنج سے شاردہ پرساد سلیمپور سے روی شنکر سنگھ اور سنت کبیر نگر سے بھیشم شنکر ارخ کشل تیواری شاجاپور سے رہے تھے دوسرے نمبر پر دوہزار چودہ میں امیندر سنگھ کشیپ سیتا پر سے بہوجن سماج پارٹی کے رہے تھے یہ میں آپ کو بہوجن سماج پارٹی کی بتا رہا ہوں کیسر جہاں موہن لال گنج سے آرکے چودری اور سلطان پر سے پاون پانڈے یہ لوگ رہے تھے اور حالان کی جو لسک میں نے آپ کو بتائی ہے سبا بسپا کے انیتاؤ کے نام شامل ہیں جہاں دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں دوسرے نمبر پر رہے تھے ضرور نہیں کہ ان سبی کو گڑ بندن کا پرتیاشی بنایا جائے کئی نام بدلے جا سکتے ہیں کئی ناموں میں پھر بدل کیا جا سکتا ہے ان میں سے کچھ نے پارٹی چھوڑ دی ہے کچھ کے نتاؤں کا ٹکٹ پارٹی آلہ کماند کے اور سے کاٹ دی جائیں گے اس لسک میں شامل ایک دو نتاؤں کی جان بھی جا چکی ہے وہ پر لوگ کو صدار چکے ہیں اور لسک کے ذریعے آپ یہ ضرور جان گا ہوں گے کہ دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں سامانجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے پرتیاشی کس سنسجی شیطر میں دوسرے نمبر پر رہے تھے یہ میں نے جو آپ کو لسک بتائی ہے یہ پورا ایک دوہزار چودہ کا آکھلا ہے کیونکہ سفہ بسپہ گڑ بندن میں سیٹوں کو بٹوارا دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں پردشن کے آدھار پر ہی کی جانے کی بات سامنے آ رہی ہے اب جس نے جیسا پردشن کیا ہے اس کو اس آدھار پر ٹکٹ دیا جائے گا اب ہماری نظر رہے گی کہ دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں کس کو ٹکٹ دیا جانا ہے اور کس کو نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلحال ان پرتیاشیوں کو زیادہ اٹھ کے لے لگائی جا رہی ہیں زیادہ امید جتائی جا رہی ہے کہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے دیں اب پارٹی گڑ بندن کے تحت اس کو کہاں ٹکٹ دیتی ہے آپسی سنگٹن میں بھی لڑائی چل رہی ہے کہیں بہاری پرتیاشی ورسیز اس تھانیے پرتیاشی کے اوپر جنگ چل رہی ہے تو کہیں کچھ اور چل رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا اس پر پارٹی فیصلہ لے کی نمسکر موسیقی